فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کہ تین خلیفہ کے تین بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور ثُمَّ يُصِيرُ الٰى وَاحِدٍ مِّنْهُم ثُمَّ لَا يُصِيرُ الٰى وَاحِدٍ مِّنْهُم کہ اس کے بعد تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی لوگ متفق نہیں ہو سکیں گے ثُمَّ تَتْلُو رَعَيَاتُ السُودِ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ جب ایسا معاملہ ہوگا فتنہ ہوگا اب اس کے بعد آ جائیں کہ جی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور وہاں سے مکہ مکرمہ کے جانب جائیں گے اس روایت کے بارے میں آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہو جائے گا یقون اختلافن عند موت خلیفتن فیخرج رجل من اہل المدینہ تی حاربن الى مکہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا یعنی ایک بادشاہ فوت ہوگا وفات پا جائے گا اور اس کے بعد اس کے جانشینوں میں اختلاف ہو جائے گا پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کے جانب بھاگ گھڑا ہوگا اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے گھر سے باہر لائیں گے وہ ناپسند کرتا ہوگا اس بات کو لیکن پھر بھی رکن یعنی حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اب کیا ہوگا کہ شام کی جانب سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ اب کیا ہوگا کہ جب مغرب مدینہ منورہ سے شخص مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے یعنی امام المہدی تو پھر کیا ہوگا کہ شام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ شام کی طرف سے ان کے اوپر حملے کے لیے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام بیدہ پر دھسا دیا جائے گا یہ امام المہدی کی سب سے اہم ترین نشانی ہے جب امام المہدی سے بیعت کر لی جائے گی لوگ ان کو کچھ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد شام سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا شام کی جانب سے ضرور نہیں ہے کہ شام کی سرزمین سے ہی ہو شام کی جانب سے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا جو امام المہدی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بیعدہ کے مقام پر ایک لشکر وہ جو لشکر ہے اس کو دھسا دیا جائے گا جب وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اس وقت امام المہدی کی اہم ترین نشانی بھی پوری ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اس حدیث شریف کے طرف کہ یہ دو حدیث ہیں جن کے اندر اکثر اختلاف پایا جاتا ہے کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے یا امام المہدی مشرق کی جانب سے کسی فوج کے ساتھ آئیں گے اب ان دو روایات میں علماء کے درمیان اس کو سمجھنے میں اختلاف پایا جاتا ہے اب اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور اس چیز کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے یا امام المہدی مشرق کی جانب سے آئیں گے یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4024 4084 ہے کی یقتتلو عند کنزکم سلاسا کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصیر الى واحد منهم ثم تطلو رایات السود من قبل المشرک فیقتلونکم قتلا لم یقتله کوم ثم ذکر شيئا لا احفظه فقال فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبْوَنَ عَلَى السَّلَّجِ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کہ تین خلیفہ کے تین بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور ثم يصیر الى واحد منهم ثم لا يصیر الى واحد منهم کہ اس کے بعد تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی لوگ متفق نہیں ہو سکیں گے ثم تطلو رایات السود من قبل المشرک جب ایسا معاملہ ہوگا فتنہ ہوگا اور سرزمین حجاز کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہوگی ثم تطلو رایات السود من قبل المشرک پھر مشرک کے جانب سے کالے رنگ کے نشان ابریں گے فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمْ اور وہ اہلِ عرب کے ساتھ اس طرح جنگ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمْ کہ اس طرح سے کسی نے پہلے جنگ نہیں کی ہوگی اس طرح سے عربوں کے ساتھ عربوں کو کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا ثُمَّ ذَكَرُوا شَيْنْ لَا أَحْفَظُوا اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہی فَقَال اس کے بعد راوی فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبٌ عَلَى السَّلَجْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے حدیث شریف بیان فرما رہے ہیں اور امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبٌ عَلَى السَّلَجْ کہ اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں اور اے مسلمانوں اگر تم نے ان قال نشانوں کو دیکھ لیا تو پھر تمہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ بیعت کرنا لازم ہے ولو حبونا لسلج چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے اور اس کی وجہ کیا ہوگی فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ امام المہدی علیہ السلام بھی ہوں گے امام المہدی جو ہوں گے وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور دوسری میں آ گیا کہ امام المہدی مشرق کے جانب سے آئیں گے اور تیسری میں بھی یہی آیا کہ امام المہدی خراسان کی جانب سے کالے نشانوں کے ساتھ آئیں گے تب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کالے نشان مشرق کے جانب سے آئیں گے تو یہ امام المہدی کی اہم ترین نشانی ہوگی کہ جس کو لوگ یہ امام المہدی کے اہم ترین نشانی ہوگی اور اسی نشانی سے ثابت ہو جائے گا کہ امام المہدی اسی فوج کے ساتھ ہیں جو مشرق کے جانب سے آ رہے ہیں لہٰذا اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے جس میں لوگ ان کو تلاش کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بالکل آفیس ہے ان دو حدیث سے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہو رہا ہے ان دونوں کا اپس میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے پہلے واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ ہو رہا ہے پہلا واقعہ کیا ہے کہ جس کے بعد لوگوں کے اوپر امام المہدی کی بیعت لازم ہو جاتی ہے یعنی کہ جب لوگ مشرق کے جانب سے کالے نشانوں کو تلو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تو پہلے ہی تضاد ہو چکا ہے اور اب مشرق کے جانب سے کالے نشان اُبھر چکے ہیں اب جب کالے نشان اُبھر جائیں گے اور ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اس کے بعد لوگوں کو ریالائز ہوگا کہ کالے نشان اُبھر چکے ہیں اب ہمارے اوپر امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہے لہٰذا وہ مدینہ منورہ میں ان کو اپروچ کریں گے ان کے پاس جائیں گے ان کے گھر میں جائیں گے اور ان کو باہر نکالیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے لہٰذا وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لے جائیں گے وہاں پہ ان کو دوبارہ وہاں سے نکالا جائے گا ان کے گھر سے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ اے شخص اے محمد اے امام المہدی علیہ السلام ہم نے یقیناً آپ کو پہچان لیا ہے آپ ہی وہ لیڈر ہیں آپ ہی وہ امام المہدی ہیں جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن امام المہدی اس سے بہت زیادہ کترائیں گے چھپنے کی کوشش کریں گے ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے چونگے وہ مکہ مکرمہ سے دوبارہ مدینہ کی طرف آ جائیں گے اور مدینہ سے دوبارہ مکہ کی طرف جائیں گے واللہ وہ عالم یہ واملہ ایک دفعہ ہوتا ہے یا دو دفعہ ہوتا ہے ان اینی کیس مدینہ سے مکہ کی طرف ان کی تشریف آوری ہوگی اور پھر مکہ مکرمہ میں وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان تشریف فرما ہوں گے تو پھر لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے اور ایک روایت میں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کتاب الفتن کی روایت میں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص ایک لیڈر ایک سردار آخرکار ان کی گردن پر تلوار رکھنے کی کوشش کرے گا یا ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر اب آپ بیعت نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ہمارا جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہوگا موسیقا